اسلام علیکم فرنڈز ویلکم تمہیں یوٹیوب چینل میرا نام ہے محمد ادنان اور اللہ کے فضل کرم اور شکر کے حضر جی آج کا ولوگ کرتے ہیں شروع کل بہت اچھا موسم تھا بارش تھی آج اتنی ہی تیز روپ ہے اور سب کے ساتھ ہی ہیں اور ہماری حویلی کی کنسٹرکشن آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والی ہے تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں حویلی کی دردہ پہنچی موسیقی 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 لے جی حویلی میں پہنچایا ہوں اور لبر کر گئی ہے چھٹی تو آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنی دور حویلی بنانے کا مقصد کیا تھا اور کس وجہ سے یہ بنائی گئی ہے تو چلیں آپ کو مین وجہ دکھاتے ہیں حویلی بنانے کی جو مین وجہ ہے جو مین مدہ ہے وہ یہ چیز ہے اس کو کہتے ہیں ٹرپین ٹرپین بیسیکلی ایک مشین ہے جو زمین میں سے پانی کو نکالتی ہے اور یہ کافی بڑی مشین ہے اس حویلی کو بنانے کا مقصد یہ والی چیز ہے کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں یہ پہلے اوپن تھی یہ کوئی کمرہ نہیں تھا کوئی حویلی نہیں تھی یہ صرف یہ ہی تھی یہ زمینوں میں اور کوئی اس کے یہ نٹ وغیرہ کھولتا رہا ہے تو آلموس چوری کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے تو یہ تو ویسے نکلتی نہیں ہے ایک بندے سے باہر یہاں چوری نہیں کر سکتا یہ مشین سے ہی کھلتی ہے لیکن مین حویلی بنانے کا مقصد یہ والی چیز ہے یہ کمرہ بنایا گیا ہے اسٹرپین کی اوپر اس کے سامنے یہ والی چیز بنائی گی ہے اس کے بعد یہ آلموسٹ بیس مر لے جا گیا ہے جس کو کور کیا گیا ہے اور یہ ابھی سیکنڈ کمرے کی تیاری جاری ہے یہ اس کی بیس کے لیے یہ نکالا جا رہا ہے جی کھڑا کوئی بھی کمرہ بنایا جاتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی پہلے بیس بنائی جاتی ہے ادھر کمرہ بنے گا اور ادھر اس کا پتہ نہیں کیا بنے گا کنفرم نہیں ہے ان سب کے بعد جو مین چیز جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہیں پودے یہ لگائے گی ہیں کیونکہ ہمارے ادھر کوئی چھاؤں کا سین ہی نہیں ہے ایک یہ لگایا گیا ہے آپ کے سامنے ہیں یہ نہیں لگائے گی ہیں انشاءاللہ ایک سال تک یہ بڑے ہو جائیں گے اور ایک یہ لگایا گیا ہے اس کے بعد ایک یہ لگایا گیا ہے یہ نفسی سے تو نہیں لے کے آئے لیکن یہ کسی کے پودے سے لے کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں لگ جائے گا اور ابھی تو یہ سیل سوک گیا ہے لیکن امید ہے انشاءاللہ یہ لگ جائے گا اور یہ بھائی صاحب لگ گیا ہے یہ دیکھیں ہی یہ نیم پتے نکال رہا ہے یہ بھی کسی کے درخت سے اٹھا کر لائے تھے اور یہ لگ گیا ہے ابھی میں بظہر آیا تھا وہ سوچا کٹنگ کروا دیں اور ابھی میں شاپ پہ آ چکا ہوں اور ہم انہیں باری کا انتظار کر رہے ہیں جب آتی ہے دیکھنا آپ کو دکھاتے ہیں کیا رزر نکل گا کٹنگ ہے اور مجھے پتہ ہے زیادہ فرک نہیں پڑا لیکن سمتھنگ ہماری بہتر ہی نہیں گھر جا کے ملتے ہیں فریش ہو گیا جی آپ کا بھائی ہو گیا فریش اور ابھی گھر آئے ہیں گھر آئے ہیں گھر آئے ہیں فریش ہوئے ہیں اور یہی ڈیلی روٹین تھی میری اور میری کوشش تھی آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں اور امید ہے آپ کو پسند آیا ہو گا اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور شہا ہے